اسلام علیکم میری آل کیچن کوینز کیا حال ہے سب کا سب ٹھیک ٹھاک ہوں گے اپنے اپنے گھروں میں آپ دیکھ رہے ہیں آپ کا اپنا چینل کوکنگ ویت کچھ سیاچی دوستو آج آپ سے رسپی فش فرائی کی شیئر کرنے لگی اس کے لئے مجھے چاہیے املی کا پلپ ہے لسن کی پیسٹ ہے لیمن جوس ہے نمک ہے سورہ میچ ہے دنیا پورڈر ہے زیرہ پورڈر ہے گرم مسالہ ہے دو ٹیبل سپون فل بڑھ کے اجوائن پیسی ہوئی ہے وہ ہے اور ساتھ میں کوٹی ہوئی سورہ میچ ہے یہ سارے مسالے مرینیشن میں جائیں گے تو اس کو مرینیشن کے لئے کوئی زیادہ ٹائم نہیں میں نے پانچ سے دس منٹ کے لئے مرینیشن کی تھی اور ساتھ میں ایک کپ چاہے گا بیسن کا تو چلیں اپنی رسپی کرتے ہیں جی سٹارٹ ست سے پہلے کھلے برتن میں میں نے املی کا پلپ لے لیا ہے یہ تین ٹیبل سپون املی تھی تو اس کو میں نے پانی میں بگو کے چار پانچ منٹ کے لئے ہون میں رکھیں اس کا یہ اس طرح سے پلپ بنا لیا ہے یہ آپ کو نظر آ رہا ہوگا کوئی نہ زیادہ پتلہ ہے اور نہ ہی زیادہ گاڑا کیونکہ ہم نے بیسن گولنا تو ہمیں گاڑا نہیں چاہیے اب جس سارے مسالے اس میں ڈالیں گے تو اس کو کر لیں گے اچھی طرح سے مکس ٹھیک ہو گیا جی اب جی باقی کی ریسپی جو ہے اس کو کرنے ہیں مکس ہم نے اچھی طرح سے اور اس میں ڈالنا ہے ہم نے وہ والا بیسن بیسن آپ نے زیادہ مطلب نہ پتلہ رکھنا پتلہ تو بلکل نہیں رکھنا گھڑا ہی رکھیں گے کیونکہ مچھلی کے اوپر اس کا لیپ ہونا ہے اب جو لسن کی پیسٹ تھی اس میں درک بلکل نہیں ہے صرف لسن ہے تو وہ میں نے پیسٹ اس میں موٹی موٹی سے جو بنائی تھی وہ بھی ڈال لیا اور بیسن بھی ڈال لیا ہے بیسن آپ نے دیکھا ہوگا کہ میرے پاس ایک چھوٹا کپ تھا تو میرے پاس کیونکہ ڈیٹھ کلو فش تھی تو میں نے اس حساب سے بنایا ہے تو اگر آپ کے پاس فش زیادہ ہے تو زیادہ مرینیشن کے لیے چیزیں بنا لیجئے تو ہم جی اس کو ہلکے ہاتھ سے کر لیں گے ہم لوگ مکس ٹھیک ہو گیا جی اب اس میں جائے گی فش فش کو ڈال کے ہلکے ہاتھ سے ہم نے تھوڑا سا مسالہ لگانا ہے تاکہ اس کے اوپر کوٹ سا ہو رہے فش پر فش کو مرینیشن کے لیے میں زیادہ ٹائم نہیں دوں گی کیونکہ میں جسٹ ابھی لے کے ہی آئی ہوں مارکٹ سے فش اور ابھی ہم نے اس کو فرائی کرنا ہے تو اس لیے زیادہ ٹائم نہیں آپ چاہے تو اوور نائٹ بھی کر سکتے ہیں لیکن یقین کریں کہ جب آپ اس مسالے کو لگا کے ون اوور نائٹ رکھیں گے فریج میں تو یہ جو فش آپ فرائی کریں گی وہ بالکل بم فش بنے گی زبردست وہ آپ کو بزار کی جو لہوری فش ملتی ہے اس کو بھی پرے کرے گی اتنا زبردست مسالہ ہے یہ والا فش فرائی جو ہیں اس کی ہزار طرح کے طریقے ہیں کچھ لوگ بیسن سے بناتے ہیں کچھ مسالے سے بناتے ہیں کچھ لسن پیاز کی پیسٹ سے بناتے ہیں بہت سارے طریقوں سے بنتی ہے آپ یہ نہیں کہہ سکتی کہ میں نے غلط بنائی ہے یا اس نے صحیح فش کے بہت سارے بریس بھی ہیں اب جیس پر میں نے ڈالے ہیں دو سے تین ٹیبل سپون فل بھڑھ کے کارن فلار کے ڈال دیئے ہیں تاکہ یہ تھوڑی کرسپی بھی مجھے چاہیے تو اب اس میں سے آدھی فش جو ہے وہ میں آپ کو مسالے والی یہ جو مسالہ میں نے میرینیشن کیا ہوا ہے لگایا ہے اس مسالے سے آدھی فش فرائی کر کے دکھاؤں گی اور باقی جو ہے وہ میں بیسن کے ساتھ فرائی کر کے دکھاؤں گی ہمارے گھر میں زیادہ تر بیسن والی کھائی جاتی ہے لیکن میں آپ کو دونوں طریقوں سے یہ دیکھیں کہ آپ کو نظر آ رہا ہے یہ دس سے پندرہ منٹ کے میرینیشن کا بعد کا ٹائم ہے یہ جی میں نے مٹی کی ہانڈی میں فرائی کرنا ہے مسالے والی فش کو اور جو بیسن سے بنائی ہے اس کو میں کروں گی سٹیل کی کڑائی میں کیونکہ جو مسالہ لگایا ہے اس کے لئے مجھے موٹے پیندے والی برتن چاہیے تو مجھے اس سے بیسٹ آئیڈیا اور نہیں لگا کوئی کہ مٹی کی ہانڈی میں فرائی کرلوں اب جی میرے پاس بیسن ہے ایک کپ ہے فل بڑھ کے اس میں میں تھوڑا سا سالٹ اور ریڈ چلی ڈالی ہے اور ساتھ میں اجوائن ثابت جالی ہے پیس کے نہیں اس کو پانی سے گول کے لیوی سے بنا کے اس میں فش کو ڈپ کر کے تو میں نے کر لیا ہے جی فرائی یہ دیکھیں اب اس کو آپ نظر آ رہے ہیں یہ بہت بہت مسئے کی بنی تھی اور ساتھ میں پدینے اور دنیے کی سبس چھٹنی ہے تو اس کو کریں گے ہم لوگ جی روٹی کے ساتھ انجوائے اور ساتھ میں ہے سیلڈ اب آپ کو دوسری فش بھی فرائی کر کے دکھاتی ہوں مسالے والی بھی وہ بھی دیکھئے گا تو وہ بھی کیسی بنی ہے وہ بھی بہت ٹیسٹی بنی تھی آپ لوگ بھی ضرور ٹرائی کیجئے گا اور مجھے بتائیے گا کہ میں نے کیسی فش بنائی آپ لوگ مجھے زیادہ اچھی طرح سے جج کر سکتے ہیں تو خود سے اپنی طریفے میں کرنا اچھا نہیں لگتا اس لئے آپ میری ریسپی سے بنائیں گے تو مجھے زیادہ اچھا آئیڈیا ہوگا یہ دیکھیں یہ مسالے والی فش ہے تو میں نے فرائی کی ہے اور ساتھ میں ہے سیلڈ پر نچوڑے لیمو اور ساتھ میں لیجی کوک اور واجی واقعہ زبرتست زائی کا آئے گا کہ آپ باہر کی فش کو بھی بول جائیں گے اور روزگر میں اسی طرح سے بنائیں گے یہ دیکھیں بہت مزے کی کرنچی بنی تھی دماغ میں رکھی گا یاد اجازہ دیجئے